26 نوازشیوں کو میرا نمسکار بہت بڑی خوشکبری ہے ہمارے جھرادہ نوازشیوں کا جو ان تمام خسروں پر آ رہے تھے جن کو ڈیمولیشن نوٹیش ہوا ہے نہ کیول جھرادہ بلکہ ادھر سنگم بیہار میں جتنے بھی خسرہ تھا دلی بھائی بھی بہت چنتے تھے لگاتار لائیر سے باتچت کر رہے تھے تمام لوگوں کو اکتھا کر کے لوگ کافی پریشان ہو رہے تھے تو ان کو بروشہ دے رہے تھے ہمارے نکم پارشد جھرادہ کی جو ہمارے وارڈ 10 کے نکم پارشد ہے کہ گنبھائی نے خوب محنت کیا ہے ایک ایک لوگوں سے بات کر کے ان کو بھروشہ دلائیا ان کا سارا ڈاکومنٹیشن کیا لائیر سے بات کر رہی کوڈنیٹ کیا میں ان کو بھی دھیر سارا دھنیواد اور آبھار بیت کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کے لیے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے مجھے پتا ہے کہ دیوالی کے دن آپ کے گھر میں دیئے نہیں جلے تھے آپ رات کو سوے نہیں تھے سب کے چہرے بتا رہے تھے کہ آپ کتنا پریشان ہیں تو اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانی مجھے بھی تھی ایک پردندی ہونے کے ناتے اگر ہمارا چھتر نباشی پریشان ہو تو پھر ہمیں بھی چین کی نند نہیں آ رہی تھی ہمارے سب ہی لائیرز نے خوب محنت کیا ہے میں آپ سب کو بھی دل کی گہرائش دھنیباد اور آبھار بیت کرتا ہوں کہ اس کٹھن بقت میں آپ سب لوگ ساتھ رہے آج ہائی کورٹ نے اس ڈیملیشن کی نوٹس پہ فائنلی اسٹے دے دیا ہے تو میں پھر سے سب ہی چہتر باشیوں کو جنہوں نے بسواس رکھا کئی طرح کی راجنیتی کرنے ہی کوشش کی جا رہی تھی بہت سارے لوگ ترہ ترہی کی بل گندی راجنیتی کرنے آ رہے تھے اب ان کے لیے بڑی بڑی خبر ہے کہ ان کو راجنیتی کرنے کا موقع اب نہیں ملے گا تو میں بس ایک ہی احساسن دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کے ہر شکدک میں ہم مجبوتی کے ساتھ کرے ہیں آپ نے جو بسواس دیا ہے اس بسواس پہ ہم کھرے اترے ہیں آپ کے امیدوں پر ہم کھرے اترے ہیں ہم انتیم چھنٹیس لڑائی کو لڑتی رہیں گے تو فائنلی اسٹے مل گیا ہے اب آگے کی لڑائی ہے کہ اس کو ایک کینسل بھی کرائے جائے گا تو پھر سے دھیر شاری شب کامنا ہے آپ سبھی جھرادہ کے نوازشیوں کا جو ان خسریں ملا رہے تھے چنگا بیہر کے نوازشیوں کا دلیب بھائی کا ہمارے پارشت گگن بھائی کا سبھی لائرز کا کلدیب جی کا سب کا دھیر شب کامنا ہے کہ آپ سب کی محنت کے بدولت آج یہ ایک بڑی خوش خبری اور ایک بڑی راحت کی خبر آج ماننی ہے اچھے نیالے کے دورہ ملا ہے دنے بات آج تاریخ ہے سترہ نومبر دوہزار تہیس اور دن ہے فرائیڈے کا یعنی جمعت المبارک کا سنگم بیار میں جو ہم نے کل ویڈیو بنائی تھی کہ اتنے زارے مکان ٹوٹنے کو پڑے ہیں ان پر تلوال لٹک رہی تھی تو ان کے جو ٹوٹنے کا آرڈر تھا اس کے خلافے کپیل ڈالی گئی تھی آج ہائی کوٹ میں دیلی ہائی کوٹ میں جو کیس کا نام تھا گوتما نند شاہ ایک فائیو نیم پرنی گئیات یہ ایک آج ہائیو نیم پرنی گئی تک اور اس میں جو ہے توڑنے کے خلاف اسٹے کر دیا گیا ہے 22 فروری تک تو یہ ایک important information تھی چونکہ کل ہم نے توڑنے کے بعد بتایا تھا تو ضروری تھا کہ اس میں آگے کو فالو اپ کریں تو وہ ہمیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا thank you for joining me